اسلام علیکم سیون کلاس آج آپ نے میانہ روی کی میانہ روی کا بکبر کرنا ہے چیز کہ کل ریڈنگ ہم نے کی تھی سب سے پہلے ہے خالی جگہ پور کریں میانہ روی کا معنی ہے درمیانی راستہ جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اچھی خوراک اور ارام کی بھی ضرورت ہوتی ہے زندگی گام اور خوشی کا مجموعہ ہے معاشی میانہ روی یہ ہے کہ نہ فضور خرچ کی جائے اور نہ ہی کنجوسی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے معاشی لے راہ ہیں اس کے بعد دوسر فکروں پر ٹکہ نشان لگائیں اور غلط پر کروز کا میانہ روی اکتیار کرنے والا محتاج ہو جاتا ہے کروز فیشن پرستی کی وجہ سے معاشیتی مسائل بڑھ رہی ہیں اسلامی تعلیمات انسانی فطرت کے این مطابق ہیں میانہ روی معاشی استقام کی زمانت ہے جائز کاموں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے پھر دوسر جوا پر ٹکہ نشان لگائیں زندگی گزانے کا بہتری رسول کیا ہے میانہ روی اس کا مطلب ہے اسلام نے کس عمل سے منع کیا ہے رہبانیت سے میانہ روی کا کیا مطلب ہے درمیانی راستہ غم میں کس چیز کا دامن نہ چھوڑا جائے صبر کا بکورک آپ کا ہو گیا ہے اس کے بعد اب آپ کے شورٹ کوششن آتے ہیں میانہ روی کے اخلاقی میانہ روی سے کیا امراض ہے اخلاقی میانہ روی یہ ہے کہ گفتگو آواز بہت زیادہ بلند نہ ہو اور نہ بہت زیادہ آستہ چلنے پھرنے میں غرور تکبر نہ ہو کھانے پینے میں بے سبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے میانہ روی کے مطلب ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں حدیث ہے جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی متاج نہیں ہوا میانہ روی کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ تریر کریں اور اپنی چال میں اتدال کیے رکھنا کیے رہنا میانہ روی اپنانے والے انسان کی شخصیت اور قرآن میں کیا تبدیلی آتی ہے شخصیت اتدال اور میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور اتدال میں بلندی آتی ہے کیا اسلام نے باداد کی اوقات میں میانہ روی کا خیار رکھا ہے اسلام نے باداد کی اوقات کا خاص طور پر خیار رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے بچو یہاں تک آپ کے شورٹ کورشن ہوگی میں اس کی پیچر سینڈ کر رہی ہوں یاد کروں لکھیں بھی